دیکھتا ہے سب خدا نہ دکھا دوں نہ دکھا دوں درب دنیا تو میرا کر چھپا کے لے کیوں کے دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا آپ کا اپنا گھر ہے جی نہیں کھرائی پہ ہے کیسے رہ لیتے ہیں آپ لوگ اتنے ایسے گھر میں مطلب دم نہیں گھٹا آپ کا ہمارا تو خاندانی گھر ہے چھے سو گز کا کافی بڑا لون ہے اور اس کے باوجود ہمارا دم کھٹتا اس میں آم پر نیچھر بھی بہت پرانا لگتا ہے آپ لوگ کے گھر کا خیت چھوڑیں آپ لڑکی کو بلائیں جلدی سے جی وہ آرہی وہ آرہی السلام علیکم والیکم سلام ماشاءاللہ بچی تو بہت پیاری ہے آپ کی شکریہ بیٹا یہ سرف کرو نا یہ لیجے نا آپ لوگ ارے بیٹا میں لال شربت نہیں پیتی اور ایسے بھی مجھ تو ایسے بھی بدحض میں ہی ہے تو میں یہ دال موٹ وغیرہ نہیں کھا سکتی سوری ایسے تو آپ کی بیٹی ہمیں پسند آئی ہے لیکن آپ کا رہن سہن ہمیں پسند نہیں آیا ہم اپنے خاندان والوں کو اس گھر میں کیسے بلا سکتے ہیں بڑی بیزتی ہو جائے گی بیزتی ہو چلے چلے کھر اچھا نہیں تھا تو کم سے کم ناشتہ ہی اچھا کروا دی تھی ارے بس ہماری طرف سے ماز رہ ٹھیک ہے چلو بانو بیٹا وہ نہیں میری بات سنی ارے بس بس دراصل وہ منے کھانے کا انتظام کیا موسیقی میں تو کہتی ہوں لانت بھیجیاں سے بنافتی لوگوں پہ جن کی نظر میں انسان سے زیادہ سامان کی محبت ہو اچھا چپ کرو فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے بکواز یہ بکواز نہیں ہمیں حقیقت ہے اور آپ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو ہی اچھا ہے آپی کے لیے کوئی اچھو اور شریف لوگ ڈونڈے ہیں جو ان کو خوش رکھ سکیں جن کی نظر میں ان کی اہمیت ہو نہ کہ اس گھر کی کہاں ملیں گے ایسے لوگ آج کل تو رشتے کیلئے لڑکی کو بہت خوبصورت ہونا چاہیے گھر کو بہت بڑا ہونا چاہیے فرنیچر اور سجاوٹ کی چیزیں بہت مہنگی ہونی چاہیے میز پر انباؤ ایکسام کے لبازمات ہونا چاہیے پھر ہوتا ہے رشتہ پھر اچھا تو یہ تو دکھاوا ہوا نا امی دکھاوا ہوا اور دکھاوا انسان کی حقیقت چھپا دیتا ہے اور جھوٹ پر بنائے ہوئے رشتے بہت کمزور ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی بتا ہوگا تمہارا واسطہ نہیں پڑا نا بھی جب تمہاری باری آئے گی نا تب پوچھوں گی بھائی میں تو کبھی نہ کروں ایسے لوگوں میں شادی چاہیے مجھے ساری زندگی اس گھر میں کیوں نہ بیٹھنا پڑے جب لوگ آئیں گے گھر اور اس طرح ریجیکٹ کر کے جائیں گے نا تب پوچھوں گے ان سے پہلے میں انہیں ریجیکٹ کر دوں گی مجھے تو ایسے بنا پتی لوگ بلکل نہیں پسان گے نفرت ہے مجھے ایسے لوگوں سے اچھا بس چھپ کر جاؤ نا میرے سر میں درش رو ہو گیا تم لے جاؤ یہ برطن اور کچھ کھانے کو بھی بناو میرا اور کام ہی کیا ہے کھانا بناو سب کو کھلاو سب کی خدمتیں کرو والدین کی حدمت کرنا سواب کا کام ہے آپی تو تم کرلو نا تم کماؤ عجر اتنا اچھا رشتہ تھا لڑکا بھی پڑھا لکھا ان کا اپنا کاروبار تھا میری فری بھی پسند آگئی تھی پر کیا فائدہ ہے اسی پسند کا بتائیں مجھے کیا فائدہ ان لوگوں کی نظر میں آپی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس گھر کی سازو سمان کی اہمیت ہے اچھا ہوا چھلے گیا میں تو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں نا چھپ کر جاؤ چھپ کر جاؤ ہر وقت چپڑ 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 برطن چھوڑ گی ہے وہ اٹھاؤ اٹھاؤ لے جاؤ ایک کب چائے لاکے دو مجھے بھائی جن باتوں پہ ہمارا بس نہیں چلتا ان کے بارے سوچ کے پریشان ہونے کا فائدہ بس تو چل سکتا ہے اگر اگر آپ راضی ہوں تو کیا مطلب ہے تمہارا ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے کسی اچھے علاقے میں زرہ بڑا گھر لینا چاہیے یہ تو تم کہہ رہی ہو نا فاظیا اچھی طرح جانتی ہو کہ اس تنخواہ میں تو یہاں گزارہ مشکل سے ہوتا ہے ہم کسی اور علاقے میں گھر کیسے لے سکتے تو پھر اس گھر میں تو میری بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہی رہ جائیں گے اللہ نہ کرے بھائی اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر لے گا کتنے رشتے آئے اور لوٹ گئے آپ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کو لڑکی کے ساتھ ساتھ اس کے رہن سہن میں بھی دلچسپی ہوتی ہے یہ تو عجیب بات ہے لڑکوں نے کونسا یہاں آکے رہن آئے بچہ میں کچھ نہیں جانتی میں فیصلہ کر چکی ہوں ہم یہاں نہیں رہیں گے ٹھیک ہے بھائی گزارہ تم نہیں کرنا ہے یہ صرف میری بیٹیاں نہیں اور نہ یہ صرف میری زمہ داری ہے میں گھر لے بھی لوں گی سیٹ بھی کر لوں گی لیکن آپ اپنی آمدنی بھڑھانے کے بارے میں سوچیں کوئی پارٹ ٹائم جوب بھی ٹھونڈے ٹھیک ہے کر لیں گے لیکن فوجیہ بیگم انسان کو اتھ نہیں پیر پھیلانے چاہییں جتنی چادر ہو بلا بجے کی دکھاوے کیلئے پریشانی مول لینے کیا فائدہ یہ دکھاوا نہیں ہے اپنی بیٹیوں کے اچھے مستقبل کی یہ کوشش ہے موسیقی 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 اشرت با جی کمیٹی ڈال رہی تھی دس ہزار مہینے کے پیچھے دو لاکھ روپے دس ہزار ان کو دیئے دو لاکھ روپے میں نے لے لیا ارے با امی آپ تو بہت اکل مند ہیں یہ اکل مندی نہیں ہے فضول حرشی بولتا اسے اب دس ہزار ہر مہینے کہاں سے آئیں گے تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے کما کر تم لاتی ہو میں کما کر نہیں لاتی لیکن ابو کما کر لاتی کیا کیا ہوگا ان کی تنہوہاں سے امی دس ہزار ہم یہاں دیں گے کمیٹی دیں گے باقی سارے بلز سب کیسے ہوگا امی اچھا بس چھپ کرو ایسے بول رہی جیسے میری ساس ہوں بس اس کو چھوڑیں امی آپ بھی بتے ہیں باقی کا فنیشر قدائے گا میں نے اشرت سے بات کر لی ہے وہ کسطوں پر دلا دے گا سب کچھ اس کے بہت تعلقات ہیں ٹی وی فریج ایسی سب کچھ آ جائے گا اچھا امی ٹی وی بڑا والا لی جیے گا سمارٹ ٹی وی ہاں ہاں ایسی عالا پائے کی چیزیں لوں گی کہ جب رشتے والے آئیں گے نا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اب کو فکر نہ کرو اے میرے دوست کے بھائی کی دکان تھی مجھے ملانے لے گیا وہاں پہ یار تمہیں کیا بتاؤں کیا کیا کراکری وہاں پہ تھی اوف بات مچ اچھا کیا یہ والا دینر سیٹ لے آئے میری بھی اس دینر سیٹ پہ بڑے عرصے سے نظر تھی اور اتنا مہنگا تھا کہ توبہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ہاں بھائی میں نے سوچا لے لیتے ہیں کیونکہ دیکھو نا مکان کی ہر چیز نہیں ہے تو برتن بھی نہیں ہونے چاہیئے اور ویسے بھی تو کسطوں پہ مل گا تھا نا ایک بات ہے بات ہے ہاں ہاں وہ دے دوں گی کہ فکر نہ کریں ہاں 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 آپ کا اپنا گھر ہاں 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 بیٹا ابو کو چاہے دے تو تو چاہ اب تو آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے ہمارے بیٹے نے بی کام کیا ہوا ہے اور ابھی وہ ایک اکاؤنٹن کے طور پہ کام کر رہا ہے تنخواہ کتنی ہے پوری پچاس ہزار ہاں 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 دو منزلہ مکان ہے جی بلکل آپ کی طرح ہم نے سجایا ہوا ہے اپنا گھر اور ایک ہی دو بیٹا ہے ہمارا بڑے ارمان سے آپ کی بیٹی کو لے جائیں گے اگر آپ لوگ کی رضا مندی ہو تو بلکہ آپ اگلے اتوار کو ہمارے گھر آ جائیں اسی بہانے آپ ہمارا گھر بھی دیکھ لیں گے اور ہمارے سابزادے کو بھی اور بہن ہمیں آپ کی بیٹی کی سیوہ کچھ بھی نہیں چاہیے جیسے کہ جہنس وغیرہ اللہ کا دیا ہمارے ہم سب کچھ ہے ہم آپ کو نہیں سوچ کی جواب دیں گے میں تو منہ کرنے والی ہوں فون کر کے بلکل منہ کر دیں امی آپ میں آپ ایسی کسی جگہ پر بلکل شادی نہیں کروں گی تم شاید بھول رہے ہو آپ ہی ہم بھی پہلے ایسے ہی لاکے میں رہتے تھے کیوں ابو رہتے تھے اب تو نہیں رہتے نا ارے کیا خرابی ہے نہیں لاکھوں میں بھائی بہت اچھے لوگ رہتے ہیں آپ پہ اور سچ پوچھو تو مجھے تو بہت معقول لگا رشتہ ہی ہے ہماری طرح کی لوگ ہیں نا لاکھوں روپیا خرج کر کے یہ مکان میں اس لئے نہیں سجایا کہ میں اپنی بیٹی کو کسی ٹٹکونجیوں کے ساتھ بیادوں بس بنا کر دوں گی میں انہیں اب نہیں بھائی چھوڑے چائے بناو ابو آ رہی ہوں کون ہے با جی میں کس تولا ہوں کیا کام ہے کس کے پیسے بھی تک نہیں پہنچائے آپ نے دس تاریخ تھے اور آج پندر تاریخ ہو گئی امی گھر پہ نہیں آئیں گی تو میں بتا دوں گی انہیں بات سنو امی سے یاد سے بولنے نا کہ کل پیسے پہنچا رہے اچھا اچھا ٹھیک ہے افتو با بلا بجا میرے تین ہزار روپیا لگ گئے میں منہ کر رہی تھی کہ مجھے نہیں کرانا وہ فیشل شیشل کیسے لگ رہے ہیں میرے بار اچھا لگ رہے ہیں میں نے وائٹننگ فیشل بھی کر رہا ہے اور امی کا بھی کروا دیا ہے میں تو بنا کر رہی تھی امی سمجھا کریں جب رشتے والے آتے ہیں تو وہ بیٹی کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی دیکھتے ہیں پر اگر آپ اچھے سے رہیں گی اچھا سا سٹائل ہوگا تو اچھا اثر پڑے گا ہاں سٹائل سے رہیں گے تو اچھا اثر پڑے گا لیکن امی وہ تو انسٹالمنٹ والا آیا تھا کل تک پیسے پہنچانے کا کہہ کر جائے اب تمہارے اببو کی تنخواہ نہیں آئی تو کہاں سے دے دو انسٹالمنٹ تو کمیٹی سے دے دیں آپ پیسے کمیٹی پڑی بھی ہے کہ آبی تک کب کی خرچ ہوگی کیا امی آپ نے دو لاکھ اڑا دیئے تم تو ایسے بات کر رہی ہو جیسے میں نے سب کچھ اپنے اوپر لگا لیا ہے جو کچھ بھی کیا ہے تم لوگوں کے مستقبل کی وجہ سے کر رہی ہیں لگوں کو سمجھایا کہ جھوٹ پہ بنے رشتے زیادہ دیر نہیں جل سکتے پتہ نہیں آپ دونوں کیوں نہیں سمجھ رہی یہ بات بہا ہے ٹلتی رہنا کینچی کی طرح چلتی ہے اس کی زبان آئی آج تو تھک گئی میں نبیہ دیکھو یہ شورٹس کیسی ہیں اچھی ہیں بہت بغیر دیکھے ہی کہہ رہی ہو اچھی ہیں امی دکھا چکی تھی مجھے پہلے دیکھو ریپلکا ہے پھر برینڈڈ لگ رہا ہے نا پھرس کپی ہے ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے سب تو میں پہتا ہے امی مجھے نیا فون دنانے والی ہے نیا موڈل نیا فون تمہارے پاس فون ہے تو سہی پھر مہنگے والا فون چاہیے مجھے جس کی میموری بھی اچھی ہو رشتے والے آئیں گے تو ان کے سامنے یہ پون لے کے جاؤں گی میں اچھا امی نے تو مجھے بتایا تھا کہ سارے پیسے ختم ہو گئے تو کسٹوں پہ لے رہی ہوں آج کل سب مل جاتا ہے کسٹوں پہ دلارہی ہے خدا کا واستہ ہے تم کر کیا رہی ہو یار کیوں امی ابو کو مکروز کر رہی ہو تم کر کیا رہی ہو میں نے کب کہا ہے ان سے یہ سب کرنے کے لیے وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تم انہیں کہتی ہو کہ برینڈڈ کپڑے دلائیں نیا فون دلائیں تو وہ کیا کریں یار تم بہت زیادہ بولنے لگ گئی جب گھر میں سامان آ رہا ہے نا تو تم بھی استعمال کر رہی ہو تب تمہاری اکل کہاں چلی جاتی ہے گھاس سرنے اکل دے اس لڑکے کو پتہ نہیں کر کیا رہی ہے اگبال تو بہت تعریفیں کر رہا تھا ان کی کہ بڑے لوگ ہیں بڑا مال و دولت ہیں ان کے پاس اور بگر لڑکے کی عمر نہ کچھ زیادہ ہے کوئی بات نہیں پیسہ بڑے بڑے ایپ چھپا دیتا ہے انام آپ انہیں بھلا لیں فورا مجھے تمہارا پتہ میں پہلے ہی بھلا چکا ہوں اور پتہ ہیں اکبال یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی بھووں کے نام پروپٹی کر دیتے ہیں بڑی والی کو پروپٹی دے دیا انہوں نے رہے تو پھر تو ہم فوراں ہاں کر دیں گے ہاں ہاں پھلکل کریں گے لیکن سنو ناشتہ ذرا اچھا سا کرنا تو آپ فکر ہی نہ کریں میں سارا انتظام کر لوں بس تم تر انتظام کے بارے میں سوچو میں بھی آتا ہوں کام سے ہاں آرے فوزیا تم ہاں ہاں کیا کچھ لے لیا وہ تمہیں تو پتایا کہ گھر میں کتنے مہمان آتے جاتے ہیں تو ہزار دو ہزار کا ناشتہ تو آجاتا ہے روز ہاں بھائی جس کا میاں لاکھوں کماتوں ہزاروں خرج ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے اچھا اچھا میرے میاں کی کمائی کو نظر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں یا اللہ یہ کہوں سے آ گیا ہائے بہزت ہی کر دے گا سب بازار میں اچھا جاؤ نا تم اپنا کام کرو کھڑی مو کیا دیکھ رہی ہو جاؤ نہیں یار آج نہیں آ سکتا ہوں ایک عورت نے بہت تنگ کیا ہوا یار تین مہینے پہلے سامان لیا ہے ایک کس بھی نہیں دیا ہے آج تو اس سے پیسے نکال کے چھوڑوں گا میں نہیں نہیں میں بعد میں ہوں گا ابھی اس کے گھر کے بار ہی جو میں بیٹا ہوں پیسہ نکال کے جاؤں گا میں ٹھیک 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 ہو اکی اچھا توبہ ہے اشرتبا جی دے دوں گی آپ کی کمیٹی کے پیسے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں کمیٹی کے پیسے کھا کر بھاگ جاؤں گی میں پارلر میں دس ہزار خرچ کروں یا ایک لاکھ آپ کو کیا پرابلم ہے ہے یہ حسینہ بی جوالا اسے تمہیں پاعت میں نپٹوں تھی امی وہ انسٹالمنٹ بالا آج پھر آیا ہے دے دوں گی بھائی سب کے پیسے دے دوں گی تین ہزار کا تو آج آپ ناشتہ لے کر آگئی ہیں اگر آپ سوچ سمجھ کر چلیں تو سب کی ادائیگی ہو سکتی ہے اب تو اببو بھی آور ٹائم کرنے لگے مجھے زیادہ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ جا کے فری کا ہاتھ پٹاو کچھن میں اسے کو کام جلدی ختم کرے پھر تیار ہو مہمان آنے والے ہوں گے چاں کھاں 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 پلیز آپ لوگ کچھ لے نا آپ نے تو کچھ بھی نہیں لیا نو تھانکیو ہم اولی چیزیں بالکل نہیں کھاتے فیسے لڑکی تو ہمیں پسند آگئی ہے اگر باقی کے معاملات بھی تیہ ہو جائیں تو اچھی بات ہے جی جی ضرور ہمارے یہاں رسم ہے کہ ہم دلہن کو حق مہر میں کوئی پراپٹی اس کے نام کر کے دیتے ہیں اور دلہن بھی بہت کچھ جائز میں لے کر آتی ہے تاکہ خاندان وہ اس کی عزت ہو سکے اور دس طولے سونا تو لازمی ہونا چاہی ہے اور اس کے علاوہ لڑکے کو سلامی میں نیو مارلی کار تو ملنے ہی چاہی ہے اچھا پریشان نہ ہو ہم بھی بابی کو دل کھول کے بری دیں گے میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گی جی جی بیسے کوئی جلدی نہیں ہے ہارام سے ایک دو دن میں سوچ کے بتا دیچھے گا مطلب آپ کے اقبال نے سب بتا دیا یہ نہ بتایا کہ کتنے لالچی لوگ ہیں ہزب خود آقا پانچ منٹ کے اندر اندر لاکھوں کا جہیز گنوا دیا ہمی جب آپ کروڑوں کی بات کریں گے تو لوگ لاکھوں کا جہیز تو مانگے ہیں نا آپ خود ہی راستہ دکھاتے ہیں ان کو تم چپ رہو اچھا ارے فوزیہ مت پریشان ہو دیکھو مجھے پورا یقین ہے اللہ فری کیلئے اچھا رشتہ بھیجے گا وہ تو میں جانتی ہوں آخر ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے آری تم یہ رشتے کرنے والی عورتوں سے کون ہی بات کرتی ہو بھائی جہاں اتنے لاکھ روپے ہم نے خرش کی ہیں تو تیس پچاس ہزار روپوس کو بھی دے دیں ہم ہاں یہ تو بہت اچھا ایڈیا دیا آپنا میں تو تھک گئی ہوں لوگوں کے لیے ٹریس سجا سجا کر ہاں میری بچی میں سمجھ رہا ہوں لیکن تم دل چھوٹا نہ کرو اللہ تعالی اچھا وقت بھی لے کر آئے گا ہاں موسیقی 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 جب کس بڑھنے کی عوکات نہ ہو تو سمان نہیں لینا چاہیے سمجھا چرا مطلب تمہارے گھر میں جو سامان پر ہے نا وہ ہمارے دکان سے رہا ہے اور تین مہینے ہو گیا بھی تک تمہارے ایک روپے نہیں دیا موسیقی چل ارے آپ کسٹوں کی بات کرنی آپ میری بیگم سے کرنے جا کے وہ سب پیشن کے لینا کیا بات کر رہے ہیں جب بات ہیں ملتے نہیں یہ گھر پہ کان کھول کے سن لیں دو دن کے اندر اندر ساری کسٹیں نہیں پہنچائی تو پولیس کو لے کے آاؤں گا یاد رکھنا پولیس ہاں پولیس بہت دیکھیں تمہارے جو چھوٹے شان اور شوکت کے لوگ جب کس برنے کا اوقات نہیں ہوتے کیوں سامان اوزار میں خریدتے ایک بات خان کھول کے سن لو اگر میرے پیسے نہیں پہنچائے نا پورے مولے میں اتنا ضرور کروں گا یاد رکھو گے آہ چھوٹے اے چھوٹے اس پہ نظر رکھ گھر خالی کر کے نہیں چلا جائے ٹھیک ہے میں نظر رکھ جا فوزیا آہے فوزیا آہ رہی ہوں آہ رہی ہوں آہ رہی آہے بھائی جلدی آہ یہ تری جلدی کیوں واپس آگئے کیا کر دیا تمہیں تمہیں یعنی ابھی تک کستے نہیں بھنی ٹیم مہینے ہو گئے ہیں یہ میرا مسئلہ ہے آپ زیادہ پریشان نہ ہو پریشانی کی کیا ابھی وہ مجھے باہر ملا تھا دھمکیاں دے رہا تھا کیا رہتا کہ پولیس کو لے آئے گا ان گیدر بھبکیوں سے آپ دریں میں درنے والی نہیں ہوں ارشاد کو کہتی ہے میں نے وہ مالک سے بات کر لے گا میری بات سنے نا وہ رشتے والی کا فون آیا تھا کل لڑکے والوں کو لے کر آرہی ہے دو بھائیں ہیں فریہ اور نبیہ دونوں کی تصویریں لے گی تھی وہ انہیں ہماری دونوں بیٹیاں پرسند آ دیں ہیں لڑکے جو ہیں نا وہ دونوں ایم بیے کی ایمیں ایک بینک میں مرازی میں ایک کسٹم میں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ نکاہ سادکی سے کریں گے اور انہیں جہیز کی کوئی ضرورت ہے اللہ تیرا شکر ہے میرے بولا تُنے میری سن لی اچھا صرف آپ کی سن لی اور میں نے جو اتنی کوششیں کی وہ ای نے نہیں مطلب تم نے زیادہ کوششیں کی اوشی کا تو یہ پھل ہے اچھا بیٹھے میں نڑکوں کی تصویریں دکھاتی ہوں آپ کو بہت ہینسل ہے لے کر آئیں بیٹھے ماشاءاللہ میں نے جیسا اپنی دونوں بہوں کے لیے سوچا تھا یہ دونوں بلکل ویسی ہی ہیں سگھڑ بھی ہیں ماشاءاللہ کچھ اچھی طرح سارے گھر کو سجا رکھ رہے ہیں یہ ساری سیٹنگ برے خاص سے ان دونوں نے مل کے ہی کی ہوئی بلکل بلکل انہی دونوں نے کی ہے بلکہ غریدہ بھی سب کچھ انہی نے ہے میں تو بس پیسے دیتی ہوں اور بے فکر ہو جاتی ماشاءاللہ دیکھے ہمارے ہنسل میں جائز لینے کا تو بلکل رواج نہیں ہے جب ماں باپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں تو پھر اور کیا چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے خیالات ہیں آپ کے دیکھے گھر دیکھے گھر ہاں میں ایک سکید میں آئے بیٹھا چلیے انہا چلیے مدا کے باس پہ کیا ہوگی آپ کو آرام سے موسیقی اپنے لڑکوں سے جو سامان ابھی اٹھواؤ باقی مزدور بلوا کے سامان اٹھواؤ ہاں ہاں تم لگ جاؤ میں یہ ہی کھڑا ہوں ان سے تو تھانے جا کر ہی بات ہوگی اچھا ہوا میں آپ کی اصلیت کا پہلے ہی پتہ چل گیا انہا ہمارے تو دونوں بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی رب جب والدین ایسے ہوں گے ان کی اولادیں کیسی ہوں گی ہم تو صرف سادگی اور شرافت کو اہمیت دیتے ہیں تب ہی تو ہم آپ سے رشتہ جوڑنے آئے تھے اور ہمارے نزی کے امیر اور غریب پر کوئی فرق نہیں ہے مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ تو جھوٹی شان اور دکھاوے پر مرنے والے بناتی ہی لوگیں توبہ استغفار خسطوں پر سارا سامان منوا لیا اور گھر سجا لیا دکھاوے کے خاطر عزت کی پروہ بھی نہ کی شکر ہے ہم تو بال بال بچ گئے چلیں نکلیں یہاں سے اس لیے کہ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا جن کے مابا پیسے ہو انہوں نے بچوں کی تربیت کیسی کی ہوگی بھائی خوف سب میرا پسو بھی سب کچھ میری وجہ سے ہوا دکھاوے اور لالچ نے مجھے پاگل کر دیا تھا میں نے اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا موسیقی 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 کر چپا کے لے کی آنکھیں دیکھتا ہے سب خدا دیکھتا ہے سب خدا